بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحیم اس ڈرافٹ کو قبول کرتے ہوئے انہیں یہاں سے باہر جانے کی پرمیشن دے دے گی؟ مجھے نہیں کہ عدالت کیا کرner گی؟ مگر اگر انہوں نے رکھنا ہے کیونکہ لیبرٹی کو گرٹل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ان کے پاس کچھ ریزنز ہونی چاہیے اور اگر نہیں رکھنا تو پھر اس کو غیر مشروع طریقے پر جو نہ وہ معاملے کو ختم ہونا چاہیے وہ جب جائیں آئیں جب جائیں جائیں اس کا اس کے ساتھ شرائط کے ساتھ اس کے ان میں نام کا ہونا یا نہ ہونا اس کا شرائط کے تعلق نہیں تمہیں صاحب یہ اگر یہ ڈرافٹ ابھی جمع کروا دیا گیا ہے اور اگر اس زمانتی ڈرافٹ ہے اور اگر اس کے باوجود جو محاوات عواز شریف ہیں پاکستان نہیں آتے اس طرح سے حکومت کی جانب سے یہ خد شاہ اور اندیشہ عدالت کے روبرو رکھا گیا ہے حکومت تو خد شاہی ہے کہ یہ پاکستان سے باہر بینوں نے مرک جائیں گے تو شاید واپس نہ آئیں اور اگر اس بیانی حلفی جو کہ محاوات عواز شریف کے جانب سے جمع کر رہا گیا ہے اور پاکستان نہیں آتے ہیں تو کیا قانون کس طرح سے اپنے راستہ نکال سکتا ہے یہ بات تو ممکن ہے جسے زمانت کے حوالے سے جو بیل بانڈ ہوتے ہیں اس کا تو پورفیچر ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے کہ کانٹیکشل بات ہو جائے کہ ایک معایدہ وہ کرتی جاتے آپ سمجھ لیتے کہ ایک معایدہ کس طرح میں انہوں نے میں جگہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں جیتے ہیں اور اس کا لیتے ہیں اگر گورنمنٹ کر جائے گی تو کوئی دعویہ جو نہ فائل کر سکے کوئی اختیار شہد عدالت کو بھی پتہ نہیں ہوگا کانمان منتظر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بیان حلفی پاکستان مسئولی غنون کے جانب سے جمع کروا دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کو دو بچ کر تیس منٹ تک موقع کر کیا گیا ہے ہر جند کے حکومتی وقلہ کے جانب سے مخالفت دی گئی ہے ایڈیشنل اٹونی جنرل انہوں نے یہ کہا ہے کہ شباز شریف کے بیان حلفی میں موجود نہیں ہے دو سوات مجتمل یہ درافت جو کہ عدالت کے روگ رو رکھا گیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ایک بات تو آپ پھر بڑھیں گے نائم کے جانب جو کہ ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے نائم جو ایڈیشنل اٹونی جنرل ہے وہ اس درافت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی زمانت جو ہے اس میں نہیں دی گئی ہے یہ ایک درافت تو جمع کرائے گیا ہے عدالت میں لیکن اس میں کوئی زمانت موجود نہیں ہے مزید جو حکومت کی وقلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ بالکل ایڈیشنل اٹونی جنرل نے وفاق سے مشورہ کرنے کے بعد اسے واقع حکومت شباشری کی طرف سے دے دیئے گئے بیانے حلوی کو مختلف کر دیا ہے اور ایڈیشنل اٹونی جنرل نے کہا کہ ہم اس کیسے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں شباشری نے بیانے حلوی میں کسی قسم کی زمانت نہیں دی نہ ہی کوئی رقم جمع کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے ہم اس بیانے حلوی کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اس بیانے حلوی کے خلاف عدالت میں ڈائی بجے سمات شروع ہونے کے بعد تلائل دیں گے نائم اس وقت وہاں پر کیونکہ آپ بتایا یہ جارہا ہے آپ نے یہ بتایا ہے کہ اڑائی بجے اس کیسے کی دوبارہ سمات کی جائے گی کون کون سے مصبی قنون کے رہنما وہاں پر موجود ہیں اور کیا ان کی کس طرح کی عدالت سے کہ روبرو جو انہوں نے درخواست اقدار کی ہے ڈراف جمع کر رہا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آنے والا ہے عدالت میں شہباز شریف موجود تھے لیکن ڈراف جمع کرانے کے بعد شہباز شریف عدالت سے واپس چلے گیا ہے جبکہ جوید آشمی، ایسن اقبال، پرویز رشید، سائرہ افضل تارڈ پرویز رشید عدالت کے اندر موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنموں کی بڑی تدیر تعداد عدالت کے اندر موجود ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے آہاتہ دلگو عدالت کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے کچھ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت میں آنے کی کوشش کر رہی تھی تاہم پولیس کی باری نفری عدالت کے باہر اور عدالت کے گیٹوں پر موجود تھی جنہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے عدالت کے اندر آنے نہیں دیا تاہم ہائی کور میں اس وقت مسلم لیگ نون کے مسلم کارکنوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے لیڈرز جو ہیں وہ عدالت کے اندر موجود ہیں اب یہ جانے حلقی جمع کرانے کے بعد سماعت جائی بجے ہوگی اور جائی بجے کے بعد پتہ کہہ دے گا کہ بھی کہنے ہی میں آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اس وقت کیونکہ اٹھائی بجے کا وقت آگیا ہے اب سے چند ہی لحمات کے بعد ایک بار پھر سے اس کیس پر سماعت ہوگی اب تارتین صورتحالی ہے کہ پاکستان و سبق نون کی جانب سے ایک ڈرافت دالت کے اوبرو جماع کرا دیا گیا ہے جس طرح سے دالت نقاط آکے تحریری طور پر زمانت لکھ کر دی جائے اور اس ڈرافت میں لکھا گیا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹرز یا محبت دواز شریف کے صحت سے متعلق انہیں پرمیشن دیں گے پاکستان آنے کی تو بغیر کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان واپس لوٹ آئے گے محبت نواز شریف تو اس پر آزین جو مزید ڈیویلیمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساندھر رکھیں گے پروگرام میں مزید جو خبریں ہیں فیرحالہ ملکتہ نہیں پھڑتے ہیں باہولپورت سا خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیشنل پارک میں ٹیمبر مافیا جو ہے متحرک نظر آ رہا ہے اور کلڑا روپے مالت کی لکھٹی چوری ہونے لگی ہے اس سوال سے ہم بات کریں گے اور آپ کے یہ بتائیں گے کہ قومت پاکستان ہم نے درخت کارنے پر پابندی آیت کر رکھی تھی جنگلات سے لیکن مختلف مقابات پر ہم نے دیکھا کہ محکمہ جنگلات کی ملی بھگت آپ کہہ لیجئے تو بلکل بیجا نہیں ہوگا ان کی ملی بھگت سے یہ درخت جب وہ کٹے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو صورتحال اس وقت ہماری ٹیلیویون سکین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں رنہ اختر ہماری ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اختر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے اور دھرلے سے ان سے لکڑی چوری کرواتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں نیشن پارک لانسوارہ محکمہ جنگلات کے ملازم زیادہ سرپکامی ہونے کی وجہ سے دھرلے سے لکڑی چوری کرواتے ہیں اور ہر ملازم نے محکمہ کو چونہ لگا گا لاکھ روپے کی جہداتیں کینسی گاڑیاں کے مالک بان چکے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیشن پارک کے ملازموں نے مغیشی چلانے والوں سے مرکلیاں بھی تیکہ رکھی ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو آپ وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے کہ ٹیمبر مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے لکڑی چوری ہونے لگی ہے اور صورتحالی ہے کہ اس علاقے سے جو لکڑی چوری ہو رہی ہے اس پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا گھٹکی سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر انسان الاسلام فورس کے کارکران اور ٹریک ڈائیورز آپس میں علش پڑے ہیں ہاتھ آپ آئی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے جو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جمعیت علیہ السلام فے ان کے جو کارکران ہیں انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سڑکے بلوک کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ پلان بیڈ سے کہا گیا تھا اس پر صورتحال یہ تھی کہ لمبیلے بھی ایک قطار ہی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی اور اب کارکران اور ٹریک ڈائیورز کے مابین جہاں وہ جھگڑا جہاں وہ ایک ہوا ہے اس سالے سے ہم جانے گے محمد علی ملک حوائرے ساتھ ہوں گے محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے ہواہی ناظرین کو گھوٹکی میں جے ایو آئی سلان بی کے تحت مرکیزی قیادت کی ہدایت پر تین روز سے گھوٹکی ٹورٹولازہ کے مقام پر اتداجی درنا جاری ہے تو انسان الاسلام فورس کے کارکران اور ٹریک ڈرائیورز ارج پڑے اور بات ہاتھا پہی تک جا پہنچی تو جے ایو آئی سے کے زیلی تنظیم انسان الاسلام کے زبردستی جو ہے روڈ بند کروانے لگے تو درائیور حضرات بھی جو ہے میدان میں آگئے اور درائیورز نے جو ہے روڈ بند ہونے سے اتجاج کیا تو انسان الاسلام کے کارکران نے جو ہے درائیوروں کو روکنا شروع کر دیا اور درائیور حضرات نے اتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ جو ہے تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں سردی بھی شدید ہیں اور روڈ بند کر کے کس بات کی سزا دی جاری ہے تو دھرنے کے باعت کڑی گاڑیوں سے ہمارا سمان چوہی ہو رہا ہے تو درائیور حضرات نے جو ہے ظلہ انتظامیہ اور عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ٹھیک ہے محمد الملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین نے گھوٹے کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے شیرگرڈ سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر شیرگرڈ کے نوہی علاقے میں ایک ٹرافک حادثہ ہوا ہے اور کسوروڑ پر کلائیو سوپر ٹیئے قریب کار اور موٹر بائک میں یہ تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں موٹر سائکل پر سوار خاتور اور جو ساتھ ایک موجوان ہے وہ بھی جان بھک ہوا ہے رسکیوزر آئے یہ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اشتف ہم ان سے بات کریں گے میاں احمد اشتف آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ملکل یہ افسوسناک واقعہ ہے شیرگرڈ کے نوہی علاقہ کلائیو سرپٹی کسوروڑ پر پیش آیا اس افسوسناک واقعے میں تیز رفتار کار نے موٹر سائکل سواروں کو کچھ نہ دیا موٹر سائکل پر سوار خاتون اور ایک شخص کار کی ٹکر لگنے سے موکے پاری جان بھک ہو گئے موٹر سائکل سوار راجو آل سے قلعہ یوسف بھٹی جا رہے تھے جان بھک ہونے والے شخص کی شناک ولی محمد کے نام سے ہوئی ہے جان بھک ہونے والا ولی محمد اور خاتون وہاں کے مقامی رائشی تھے یہ حدثہ کار کی تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا اس کے نتیجے میں دو قیمتی جانے ضائع ہو گئیں حرصہ ہوتے ہی کار ڈریور اپنی کار کو موکے پر چھوڑ کر فرار ہو گیا مقامی پولیس موکے پر پہنچ گئی اور اتتائی کاروائی کرنے میں مصروف ہے جی ٹھیک ہے میاں محمد اشتف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے معلومات دے رہے تھے آپ ہمارے ناظرین کو ناظرین آگے پڑھ کے ہم بات کرتے ہیں رنالہ خود سے جہاں پر نور پلوٹ تھانا جو ہے وہ راوی اس کی حدود میں صورتحالی ہے کہ لڑکی کی پوری سرار جو ہے وہ موت سامنے آئی ہے قتل بتایا جا رہا ہے یہ اور لڑکی کو قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا ہے شہزادی پروین جو ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے جو کہ بکشو چوک کے قریب سے مقعی کی فصل مردحالت میں پائی گئی ہے یہ حوال ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ملک منور حسین ریحان ان سے ہم تفسیدات دیں گے کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے ملک منور حسین اب کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل رینالہ خود کے نوائی کاؤں نوال پلانٹ تھانا رابی کی حدود میں لڑکی کا پورا سرار قتل لڑکی کو قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا قتل ہونے والی لڑکی کی شہزادی پروین دکتر جا گے کچھ کے نام سے ہوئی جو کہ بکشو چوہ کے قریب ملتی کی فصل میں مردہ علم میں پائے گی شہزادی پروین دوٹ کر والدین کے گھر آئی ہوئی تھی سوزیسہ روح اپنے خامن سے صلح کے بعد وہ اپنے گھر واپس واپس گئی اور اس کے بعد خیٹوں سے ملی بتایا جاتا ہے کہ مطولہ تین بچوں کی ماں تھی ٹھیک ہے ملک منور حسین حوالے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین نے کس صورتحال تھی رنالہ خود سے احمد بشرکیہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر احمد بشرکیہ کا رہائشی فائنل یئر لاؤکا سٹوڈنٹ کو ناملوم افراد نے قتل کر دیا ہے یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے یہ جانے کہ ہم اکرم زفری سے ہمارے ساتھ ہیں اکرم اکرم آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو بلکل میں اس وقت احمد بشرکیہ میں عمر اسماعیل جو نوجوان تھا جس کی گوشتر روڈیت ہو گئی جی اس کے گھر موجود ہوں اور اس کے والدین میرے ساتھ موجود ہیں والدین کا کہنا ہے کہ عمر کو جو ہے زہر دے کر جو ہے مارا گیا ہے اور اس میں کچھ نامعلوم افراد جو ہے ملوث ہیں اور اب انہوں نے درخواست جو ہے پولیس کو دیئے بغداد تھانہ باولپور میں ابھی تک پاست مارٹنم رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ کن لوگوں نے اس کو زہر دیا اس کے والد میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اصل واقعات کیا ہیں اور ایسا واقعہ کیوں ہوا ہے کیا کہیں گے اب اس بارے میں میں عمر کا والد ہوں میرا بیٹا جو تھا نا وہ ہوسپیٹر میں تھا مرجنسی میں تو دو دن سے اس کا موبیل بند تھا ہم سب گھر والے پریشان تھے بھی موبیل آج تک تو اس کا بند نہیں ہوا یہ کیا ماجرہ ہے جو موبیل بند ہو گیا میں نے پھر دونوں بیٹوں کو بھیجا ارسلان کو اور عثمان کو میں نے کہ جاؤ بھائی کا پتہ کرو اس کا موبیل بند ہے وہ تین بجے قریب دن کے تین بجے کے قریب جو ہے نا وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں جب انہوں نے کراس کیا ہے اپنا شغر مل بھاول پروالی تو ان کو فون آیا ہے کسی لمبر سے انہوں نے سیٹ پر موٹر سیکل لگایا موٹر سیکل لگانے کے بعد وہ فون سنا کسی لڑکے نے کہا کہ بھئی آپ عثمان بات کر رہے ہیں عمر کے بھائی جی ہاں میں عمر کا بھائی ہوں بھئی عمر کی طبیعت بہت خراب ہے آپ امرجنسی فوراں پہنچیں تو انہوں نے کال سن کے پھر چلے گئے وہاں پہ جا کے اے ہسپیٹل میں ڈھونڈتے رہے امرجنسی پہ عمر نہیں ملا پھر میرے جو قزن تھا اس کو میرے بیٹے نے فون کیا جس کا نام تھا اپنا مجتباہ انکل آپ میرے کو فون آیا ہے کسی بندے نے فون کیا ہے آپ فوراں امرجنسی آ جائیں وہ امرجنسی پہنچا ہے وہی لنبر دوبارہ ملایا ہے وہ لنبر بند تھا جس سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا تو پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس وہ بیٹا میرا بھی دونوں بیٹے بھی اور میرا کزن بھی ڈاکٹر کے پاس گئے کمرے میں پانچ چھے ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے ان سے جا کے پوچھا امر نام کا کوئی مریض ہے یہاں تو وہ ڈاکٹر آپس میں دیکھنے لگ گئے بھی کہنے لگے بہت گھبرا گئے تو پھر وہ میرے کزن کو علیدہ لے گئے بیٹے بھی اس کی تو ڈیٹھ ہو گئی ہے وہ تقریبا آپ نے یہ کہا کہ زہر دے کے مانگے اس طرح اگیا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کو زہر دی گئی ہے بھی زہر دی گئی تو آپ اس کی ٹیٹمنٹ کنتے کوئی اس کا باش کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین اہدو برشرت کیا سے یہ صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی مصطبابات سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر پنجاب بھر کی طرح قصور میں بھی کھلی کچھائیوں کا سرسلہ چاری ہے کیا حوال ہے ہمارے ساتھ امران سلفی امران سلفی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو مصطبابات میں جہاں پر ڈی پیو قصور کی دعیت پر کھلی کچھائی لگائی گئی ہے میرے ساتھ اس دی ایس پی صدر صلی اللہ آرنگ شیر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جو کھلی کچھائی لگانے کا مقصد کیا ہے اور اب تک جو کچھائی لگائی گئی ہیں ان سے کیا انتجا کیا گیا ہے بسم اللہ رحمان رحیم یہ کھلی کچھائی جو ہے جناب زہر نواز مروض صاحب ڈی پیو قصور اور آر پیو شیخ پرہ رینج آر پیو صاحب شیخ پرہ رینج ان کے آقامات کی روشنی میں لگائی گئی ہے تو کھلی کچھائی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کو بروقت انصاف دینا بروقت ان کے مسائل کی دادرسی کرنا اور فسٹ انڈ انفارمیشن لے کے کاروائی کرنا اور جو ہمارا نظام ہے فرنٹ ڈیسک اس کے اوپر جو اپلیکشنیں آتی ہیں ان کو چیک کرنا کہ کیا ان کے اوپر کاروائی جو ہے وہ بروقت ہو رہی ہے فوری طور پر ہو رہی ہے یا اس میں تاخیر ہو رہی ہے اس کے علاوہ مقدمات کے اندراج کو چیک کرنا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو جرائم ہو رہے ہیں ان کا بروقت اندراج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ جو مقدمات کی تبتیش ہے کیا وہ میرٹ پر جاری ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی نانصافی ہے تو یہ بر موقع جو ہے فریقین جو ہیں ان کو سن کے اور کمپلینرز جو ان کو سن کے موقع پر ہی آخامات دیا جاتے ہیں اور مکمل کاروائی کروائی جاتی ہے اور جو ہمارا اس وقت نظام پولیس ہے اس میں یہ ہے کہ بروقت فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے انصاف جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانا ان کی دیلیز پر پہنچانا اور کسی بھی وقوعہ کو جو ہے بروقت اس کا مقدمہ کا اندرائی کرنا ملزمان کو پکڑنا اور ان کا بروقت چلان کر کے عدالت میں پہنچانا اور عدالت سے سیاہیابی کروانا اور اس کے علاوہ لوگوں کے مکمل مال و جان کا تفض کرنا اور انصداد و انکشاف کے جرائم کے لیے لوگوں کی آراء لے کے لوگوں کے مشاورت لے کے اس کے مطابق سٹیٹی بنانا اس کے مطابق پلین بنانا اور اس کے مطابق جو ہے اپنے افسران بالا کو بتانا فیڈ بیک لوگوں کا پولیس کے بارے میں پولیس کے رویہ کے بارے میں پولیس کی پولیس کی کامیابی اور نقامی کے بارے میں اپنے افسران بالا ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب تک پہنچانا اور پھر آگے جو ہے ان سے آقامات لے کے وسائل لے کے باروقت جو ہے انصدار کرنا جی جیسا کہ کیمران سلفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رازم یہ قصور کے صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے خانے والد سے رازم ہم بات کر لکھیں جہاں پر ایمیجنسی پکار ون فائف پر جو ہے فیک یا جھوٹی کالز کرنے والے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کیا کاروائی ہو رہی ہے سعید عواز بٹی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سعید عواز بٹی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے بلکل جلائی پولیس کی جانب سے ایمیجنسی پکار ون فائف کال کی مہانہ کار کر دی گئی رپورٹ جاری کر دی گئی تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جس ٹیک پولیس افیسر خانے وال فیصل شہزاد صاحب تو مزید تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا وان فائف کی ایمیجنسی جو پکار آپ نے ہے بنائی اس کے اوپر کتنی کالز محصول ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے کیا ہے اس کے تفصیل سے تینکیو مرمہ جی پکار ون فائف ہمارا سیف سٹی آتھارٹیز کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹول ہے اس کے ذریعے ہم پبلک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم پبلک کو ایکسیس دیتے ہیں اپنی اس پکار ون فائف کی فیصلیٹی کے ذریعے خانہ وال شہر کے اندر پچھلے ایک مہینے میں ہمیں کوئی تھرٹی فائف تھوزن کالز محصول ہوئی جن میں تھری تھوزن کالز ایسی تھی جو مختلف جرائم کی اطلاعات کے حوالے سے تھی یا پولیس سے جڑی ہوئی تھی باقی جو کوئی تھرٹی ٹو تھوزن کالز تھی وہ یا تو ایریلیونٹ تھی یا ان میں کچھ ہوکس کالز بھی تھی ایک چیز میں بڑی اہم آپ کو بتاتا جاؤں بعض دفعہ ہمارا یہ جو پکار ون فائف کا سسٹم ہے اس کو کچھ لوگ مسیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط کالز چلاتے ہیں اس پر بھی ہم نے بالکل زیرو ٹولنس رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی پچھلے ایک مہینے میں اگر میں آپ سے فگر شیئر کروں گا دس کے قریب ہم نے ایسے ایسے لوگوں پر جنہوں نے غلط ون فائف کی کالز کی اور پولیس کا وقت ضائع کی یا پولیس کی مشینری کا تو یہ ہمارا پکار ون فائف کا ایک سسٹم ہے جس کا میں آپ کے توسط سے چینل کے توسط سے شیریوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ جتنا زیادہ آپ پکار ون فائف سے جڑیں گے آپ کو کوئی انفرمیشن دینی ہو آپ کو ایسی چیز دیکھتے ہیں جو غیر قانونی ہو تو آپ ضرور پولیس کو اچلا دیں آپ پکار ون فائف کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں کہیں کسی جگہ آپ کو لگے کہ آپ کو پولیس کی ضرورت ہے آپ بالکل فوراں پکار ون فائف پر آپ کال کریں آپ کو فوری پولیس انشاءاللہ رسپانڈ کرے گی آجی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کے گفتگوہ سنن کے کہنا ہے کہ ایک ماہ کے اندر پینتیس ہزار کال محصول ہوئی ہے ان کو اوپر شیریوں کو فوری طور پر مدد بھی فرام گئے گئی ہے سیف سیٹی پروڈیکٹ کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا تو اس کی برقیدہ منیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے اور ہارا جو کال آتی ہے اس کا بغیرہ فیڈبیکٹ ہے کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہاولپور سے راضی نہ بات کرتے جہاں پر پولیس نے گریکڈاؤن کیا ہے تعلیمی گتاروں میں منشات فروخت کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اس بارے میں ہم حالا جانیں کہ آسم درانی سے آسم درانی آپ کیا بتائیں گے جی بلکل اس وقت ہم بہاولپور تھانہ صدر کے اندر موجود ہیں ڈی پیو بہاولپور سرفراز احمد ورک نے اے ایس پی صدر سڑکر اور ایسے چو تھانہ صدر کو ہدیت کی کہ منشات کے خلاف سخت سے سخت کریکڈاؤن کیا جائے اس وقت میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تھانہ صدر پولیس نے کریکڈاؤن دے ہوئے منشات کے خلاف تین مین ڈیلر جو کہ یہاں پر تعلیمی اداروں میں منشات فروخت کر رہے تھے اور چراغوں کو گل کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے جو ہے سات کلو سے زیاد چارس ہروین جو ہے وہ برامت کی اس کے علاوہ ایک لاکھ بارہ ہزار روپے وٹک رکم بھی جو ہے وہ ان کے قبضے سے جو ہے برامت کی اور ان کو چلان کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سلیم کو جو ہے وہ اباسیہ ٹون سے گرفتار کیا جابر اور شیرے کو جو ہے جھبیل ہے یہ قوم کا اور کافی ٹائم سے بندرہ پولی پہ یہ مکرو دھندہ کارا تھا اس کو بندرہ پولی سے گرفتار کیا اور اسی طرح مزر حسین جھبیل کو بھی بندرہ پولی سے جو ہے وہ گرفتار کیا اس وقت پولیس کا ایسے چھوکا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر میں کم سے کم اپنے علاقے میں جو ہے کسی بھی منشاعت پروش کو رہنے کی اجازت قطن نہیں دوں گا اس لیے یہ ریڈ پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں اس سے قبل بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نو کلو آج سے ایک افتہ قبل جو ہے نو کلو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے بھاولپور سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی جو کہ بھاولپور سے آسم درانی آپ تک پہنچا رہے تھے ڈنجی خان سے ناظرین آپ پاس ریپورٹ ہے جہاں پر پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ای لائبریری کی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس تقریب کا حیوال جانے کے ایفان مجید خٹک کی ایک ریپورٹ ہے آپ کے لیے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں پولیس کی مقبولیت اور تعلق کو بڑھانے کے لیے ای لائبریری میں ایک تقریب منقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی ڈی پی اوڈیرہ غازی خان اصد سر فراز خان تھے تقریب میں ڈیپٹری کنٹرولر امدیانات شیخ امجد حسین طریقہ انصاف کے سینئر اینوما ملک محمد اقبال ساکب ایڈوگیڈ ممبر امن کمیٹی محمد خان لگاری ایس پی سپیشل برانج جلیل خان جلزئی سابق صدر پریس کلپ مدسر منظور خان لشاری سابق چیئرمین پریس کلپ شہد فرید خان خٹک کے علاوہ دیگر شریک تھے تقریب کا آغاز قرآن پاک اور ناتے رسول مقبول اور قومی طرح نے سے کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹری کنٹرولر امتیانات شیخ امجد حسین نے کہا میں نے ان تیس سالوں میں پہلی دفعہ دیکھا ہے جب آپ کے ایک نمیندے نے آکے مجھے کان میں یہ بولا ہے کہ ڈیپیو صاحب کی طرف سے آپ کے پوزیشن ہولڈرز کی آنور میں ایک سلامی دینے کے لیے دستہ ہے میں نے کہا سلیوٹ ٹو رسپیکٹڈ اصر صرف راہ صاحب سلیوٹ ٹو پنجاب پولیس یہ سر پچھلے تیس سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یقین کریں اصر صرف راہ صاحب وہاں میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہاں میں نے بچوں کے پیررز کو دیکھا ہے سار وہ خوشی سے باغ باغ دیکھتے ہیں اور ان کریمنل لوگوں کے خلاف جو آپ نے کاروائیاں کی ہیں ان کا کلہ کمہ کرتے ہوئے جو ہمارے پولیس کے نوجوان جو ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلگا ہے جبکہ ممبر امن کمیٹی محمد خان لگاری نے کہا ایسے پروگرام یوسی کی سطح پر ہونے چاہیے تاکہ پولیس اور عوام کے روابط میں اضافہ ہو سکے اسلام سے پہلے پولیس کا تصور تاریخ میں کئی نہیں ملتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چوکیاں بھی قیم کی پولیس کا محکمہ بھی قیم کیا علماء کو بھی مساجد کے اندر بے طور امام اور خطیب مقرر کیا ڈی پیو ڈیرہ غازی خانہ سے سر فراز خان نے پروگرام منیج کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی صاحب حمدہ بھائی سر تینکی بری بیٹھ اور تمام میرے محترم دوست بزرگ بھائی میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے آج کا یہ موضوع بیسیکلی پولیس کے لیے رکھا علیہ شاری صاحب نے سیلیکٹ کیا چوز کیا اور آپ سب کی مسروفیت اس کا میں بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں اور آپ اپنی اتنی مسروفیات میں سے وقت نکال کے اس محکمے کے لیے آپ تشیف لائے یہی میری اصل کمائی ہم نے بھی شادتیں کل کی شادت ہم نے برداشت کی اپنے دلے میں بھی دلے سے باہر بھی اس سے تین ہفتے پہلے ہمارے تین اور بندے اسی گینک سے بردازمہ ہوتے ہو زخمیوں کے آئے تھے اس کے باوجود کل کسی ایک نے یہ نہیں کہا ہمیں آگے جاتے ہوئے ڈر لگتا کل بھی کوئی نہیں یہ کہے گا تقریب کے آخر میں شہید ہونے والے پولیس الگاروں کے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی عرفان مجید خٹک ریپورٹ دیکھ کی ہے آپ نے عرفان مجید خٹک کی اور اس ریپورٹ میں آپ دیکھ رہے تھے کہ پولیس اور عوام کے دون میں رابطہ رہے ہیں وہ بہتر بنانے کے لیے اس تقریب کا احتمام کیا گیا تھا گجوالہ سے راضینا بات کرتے ہیں جہاں گیا اس کے بعد بجلی کے ریڈ اور ٹیکسس بڑھنے سے گجوالہ کی عوام کچھ پریشان نظر آ رہی ہے شفقت تدیم گرایا ہمارے تھا شفقت یہ ایک انڈسٹریل شہر ہے بہت سے انڈسٹریز یہاں پر موجود ہیں یقینی طور پر تشویش طور موجود ہے بجلی کے ریڈز بڑھنے میں آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے شفقت ردیم سے ناظرین ہمارا کچھ رابطہ جو ہے ان سے ہم دوبارہ ہی بات کریں گے لیکن ہم شورکر کے دینے بھی چلک پڑھیں گے جہاں پر حادثات کے شکار افراد کی یاد پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے دفتر میں ایک سیمیدار کا اینکاد ہوا ہے اس سیمیدار سے حوالے ساتھ موجود ہے اگلام شبیر طاہر ہم ان سے اس سیمیدار کا حوال جان لیتے ہیں اگلام شبیر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ناظرین میں موجود ہوں تحصیل چوش شورکورٹ میں آج ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ایک سیمیدار منقض کیا واق کی ہے جو روڈ ایکسٹینٹ میں ہوتی ہیں ان کی یاد منانے کے لیے کہ کتنے لوگ جو اپنی جانوں سے روڈ ایسٹینٹ میں جانوں سے جا چکے ہیں ان کی یاد میں آج ایک سیمیدار منقض کیا گیا ہمارے ساتھ سیفٹی اینڈ ریسکیو افیسر ڈبل ون ڈبل ٹو انچارج جیسے رضا ساتھ موجود ہے ان سے باہ کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جیسے آپ کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا کی طرح ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شورکوٹ جو ہے وہ بھی آج روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے جو وکٹمز ہیں ان کے حوالے سے ورلڈ ریویمبرنس ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے اس حوالے سے آفیس کے اندر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے ابھی ایک ووک کی گئی ہے اور شہر کے اندر مختلف مقامات پہ براوشرز ڈسٹیبیوٹ کیے گئے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ہمارا میسیج یہ ہے کہ جب انفرادی طور پہ ہم روڈ سیفٹی کے قوانین پر عمل کریں گے تو اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر بہتری آئے گی اور روڈ سیفٹی کے لیے سڑکے حادثات کو کم کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا تب ہی ایک محفوظ معاشرے کا قیام جو ہے عمل میں لائے جا سکے جی میرے ساتھ ڈپٹیڈیس سے خیالتا اللہ الرحمن الرحیم آج کے دل کا بنانے کا اکثر مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ایک اویرنیس دی جائے کہ کس طرح ہم ان قوانین پر عمل کر کے لوگوں کو حادثہ سے بچا سکتے ہیں اور اس کے لیے کہ ہر بندے کو اس قانون کا پتا ہونا چاہیے اور ہر بندہ اپنی رسپونسیبیلٹی کو فیل کرے اور اس پر عمل کرے اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم روڈ سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ روڈ سیفٹی کو ہم اپنے یقینی بنا سکتے ہیں میرے ساتھ میاں غزان فارباس کاڑھیا صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول شورکورڈ موجود ہے ان سے باق کرتے ہیں آج کے والے سے ان کا کیا کہنا سر آپ کیا بتائیں گے یقینہ یہ آج کی جو واق کا اطمام کیا گیا ہے رسکو ڈبل ورن ون ٹوٹس کی طرف سے اس سے ہم لوگوں میں ایک آگاگائی پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹریفک قوانین کی جو ہے وہ پابندی کریں پاسداری کریں اور ہمارے تمام جو عوام منار سے بھی اپیل ہے کہ جو گاڑییں چلاتے ہیں ان کو لیسنس ضرور بڑھوانا چاہیے جی بلکل اگر اپنا بندہ خود اپنی سیفٹی کرنا سمجھ جائے اور اپنے خود سیفٹی کرنا جان جائے تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین سہرائے تھل لئیہ میں چوتھی سالانہ تھل جیپ ریلی کا باقی قائدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے جس میں ملک پر سے ریسٹرز جو ہیں وہ جو ہیں اس مقابلے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں شہباز قریشی ہم ان سے بات کریں گے شہباز قریشی کیا بتائیں گے اس فیسٹیول سے ملہ کا انعقاد کر دیا گیا ہے اس حوالے سے یہاں موجود ہیں مقامی ایم پی اے لالا طاہر رندھاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کیا کیا یہاں پہ کھیل پیش کیے جائیں گے اور یہاں پہ آج ان کے کیا انتظامات ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ ابھی افتتا ہوا ہے جو ہمارے ایمین جناب ملک نیازم جکھر صاحب شاب الدین خانسیر اور رفاقت گلانی صاحب اور ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ابھی افتتا ہوا ہے ابھی آگاز ہے ابھی والی بال کھیلا جائے گا اور کل انشاءاللہ بارہ بجے یہ تمام شروع ہو جائیں گے جن میں ہمارے سپورٹس کے منسٹر صاحب ہی تشریف لا رہے ہیں سبائی وزیر جیل خانہ جات یہ سارے پرورام ہم نے پنجاب حکومت خصوصا ہمارے چیف منسٹر انہاب اسمان بزدار نے یہ شروع کروایا ہے انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا یہ بلکل اللہ طاہر اندھاوہ کا کہنا تھا کہ یہ اسی طرح سسٹم بڑھتا رہے گا اور کل یہاں پہ منسٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کی آمد بھی متوقع تھی ہم اس حوالے سے ملک نیاز آمد جکڑ جو کہ ہمارے مقامی ایمنے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس آ رہے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے سب سے پہلے مقامی انتظامیہ اور ہمارے سکول کے استاد صاحبان اور ٹیچر ٹیچر صاحبان کے علاوہ طالب علموں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے اور ہمارے اس میلے کو رونک بخشی اور لالا تہر نے بڑے اچھے انتظامات کی ہیں جنگل میں منگل لگا دیا ہے اور آج موسم بھی اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا ہے اور یہ چوتھی ریلی آج ہے ہمارے دور کی دوسری ریلی ہے وزیر اللہ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اور ہماری پنجاب کی حکومت کی ہدایت پر اس میلے کی شان و شکوت کو جس طریقے سے بھی انتظامیہ اور مقامی دوست اور باقی ملازمین بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ میلہ یہ رونکے ہمیشہ لگی رہیں گی اللہ تعالی اس ملک کو اور آباد اور شاد کرے اور کشمیر کو لازم یہ بلکل مقامی ہے میں نے ملک نیازمہ جکھڑ کا کہنا تھا کہ لالہ طاہر اندھاوہ یہاں جنگل میں منگل لگا دیا ہے اور ڈی سی زی شان جاویج لشاری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگا کر رہے تھے سرائے تھل جہاں پر چوتی سالانہ یہ جی پریلی ہے اس کا باقاعدہ طور پر آگا زب ہو چکا ہے سمندری سے بات کریں تو محکمہ آرازی سینٹر کو تالہ بندی کیے آج دس روز ہو چکے ہیں اور وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ دس روز ہو چکے تو لوگ کس قدر پریشان ہوں گے سادق علی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں سادق علی آپ کیا بتائیں گے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں سمندری میں سمندری میں ارازی ریکارڈ سینٹر کے دس دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی عملے کی طرح سے جو سٹرائک کی گئی تھی ابھی وہ سٹرائک جاری ہے عوام جو ہے جہاں کا چکر کٹ کٹ کر رہا ہے بہت پریشان ہو رہی ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی سائلین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ نکاح کہ یہ کیا معاملہ ہے کروڑنیا داثدین ہو گئے چکر لا رہے ہیں جو تو بھی انہیں دفتر باندھ ہوں دا ہے جی میرے ساتھ ایک اور سائلین بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ان کا سوال سے کیا کہنا ہے جی بتائی داثدین ہو گئے جی ارازی سینٹر باندھا اٹھے لوگ کی بہت پریشانہ سی انٹکال نہیں سڑے ہو رہے ریجیسٹری واسدے دنیا تک کھا رہی ہے جیڑے بندے اندر آجیلہ جنانو زمانت واسدے فردہ نہیں ملنیاں پیئے ہیں وہ جیڑے لانے بیچا ٹھیک ہے جی انہوں نے اہمی بلا وجہ انہوں نے ہڑتال کی تھی ہے جیڑے تو دنیا بہت پریشانہ میری گورنمنٹ اور پنجاب اگیا پیلا بھی ان ارازی سینٹر فوری تو ہوتے کھلایا جائے جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سائلین جو ہے وہ بہت سی پریشتر مشکلات کیا جو سامنا کر رہے ہیں میرے ان سے میڈم تنزیلہ نورین سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے ہم نے لاہور میں سپرائی کی ہوئی ہے جب تک ہمارے ہوای رسادہ موجود تھے سمندری سے اور وہاں کا حوال آپ نے ہوای ناظرین کا سامنا رکھا ناظرین حاصل پور سے بات کریں تو عبر رحمت برسنے سے حاصل پور اور گرد و رواہ میں سموک کے شدت نے واضح کمی ہو چکی ہے نائم ہوای رسادہ ہے وہاں کا حوال ہم نائم سے جانتے ہیں نائم کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو آپ کے آج ازلا میں بارش ہوئی عبر رحمت برس رہی آپ دیکھ رہے ہیں جس کے وجہ سے جو سموک کے شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ وان سیونٹی کے قریب رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ چھپن پرسنٹ اور جو ہوا ہے وہ دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتہ سے چلنے کا امکان ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بارش کی پیشن گوئی کی ہے جبکہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سکولز کے لیے ایک الٹ جاری کیا تھا جس کے مطابق جو بچے ان کو ہر طرح کی جو آؤڈ ڈور سرگرمیاں ہیں کھیلوں کی ہوں یا دوسری اس طرح کے ایونٹس انہوں نے روک دیئے تھے تاکہ بچے جو سموک جس کی بڑھتی ہوئی شدت ہے اس کے وجہ سے متاثر نہ ہو سکے جبکہ سی او ہیلتھ بہاول بو ڈاکٹر غلام یاسین سابر نے بھی تمام جو متعلقہ تحصیل ہیڈکوارٹرز ہیں یا بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی سموگ یا دوسرا کوئی اس مرض میں مبتلا بچہ یا کوئی مریض آئے تو اس کو فوری طور پر ایمرجنسی طور پر بلکہ اس کو کہا جائے اس کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ جو سموگ ہے اس کے اس را سے زیادہ سے زیادہ بچا جا سکے اس سلسلے میں ان کی طرف سے اگاہی مہم بھی جاری ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کیا جائے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جو شہری ان سے ریکویسٹ کیا ایلتماس کیا ہے کہ غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اتناب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظر پروگرام کے آخر دو بات کرتے ہیں شہر شیخ اپرہ سے شہابر ڈسٹرک بار ایسوسیشن شیخ اپرہ کے الیکشن کے تیاریاں اور روج پر ہیں ان تیاروں کا احوال ہم جانیں گے امجد علی سلطانی سے امجد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل ڈسٹرک بار ایسوسیشن شیخ اپرہ کی بات کی جائے تو اس کے الیکشن میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے گیمہ گیمی شروع ہو رہی ہے جو اور توڑ کا سلسلہ جاری ہے آج مقامی شادی حال میں وارشاہ لائر فورم کے ساٹھ سے زائد رکن نے جو امیدوار برائے جنرل سیکٹری ملک جوید کھوکر کی حمایت کا اعلان کیا ہے ہم آسد موجود ہیں اس تنظیم کے صدر سیٹھ افتخار طیب صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید ان کا کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وارشاہ لائر فورم نے آج الحمدللہ متفقہ طور پر ملک جوید کھوکر صاحب کی حمایت کا مکمل طور پر اعلان کیا ہے اور ہم باقیدہ میرے استاد محترم تشریف فرمایا ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم مکمل طور پر یہ جوید کھوکر صاحب کا الیکشن نہیں ہے یہ ہمارا الیکشن ہے اور انہوں نے یہ بھی کمیٹمنٹ کی ہے کہ دو مزید انانوسمنٹیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپ کمنگ ڈیز میں دے رہے ہیں تو وارشاہ لائر فورم کا ایک ایک جو رکن ہے وہ مکمل طور پر متفقہ طور پر اس بات کا یادہ کرتا ہے کہ اب یہ الیکشن ملک جوید کھوکر کا نہیں ہے اب یہ ہمارا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظر پروگرام کے ہمارے وقت جابرہ ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب آپ سے پیر کے روز اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے بعد موسیقی